قانون فطرت، قانون طب، قانون مفردازہ، طب سابر، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکان گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرتے ہیں محترم ناظرین کرام محترم بھائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت والی زندگی عطا فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے نسکے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حازمے کا چورن بنانے کا طریقہ بلدار میں آپ کو مختلف قسم کے چورن مختلف قسم کی پھکیاں کمپنی کی ملے گی تو آج میں آپ کو حازمے کی پھکی بنانے کا طریقہ بتاؤں گا جسے آپ گھر کے اندر حقی بنا کے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے مطب میں اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں اور بزار کے اندر بھی آپ اس کو فروخت کر سکتے ہیں بنانے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے سادہ سا نسکہ ہے اتنا زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ریزرن کے لحاظ سے بہت ہی زبردست نسکہ ہے پہلے اس کے فوائد آپ سننے پھر میں آپ کو اس کے اجزاء بتا دیتا ہوں اور ان کو بنانے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں اس میں ایک تو ری گیس یہ خارج کرتی ہے اپینڈکس کا درد ہو گردوں کا درد ہو آنتوں کا درد ہو میدے کا درد ہو پیٹ میں کیڑے ہو قبض ہو اور بوک نہ لگتی ہو بدحضمی ہو کھٹی ڈکارے آتی ہو تضابیت ہوتی ہو تو ان تمام چیزوں کے لیے یہ نسکہ جو ہے وہ بہت زبردست ہے اور فوری طور پر فائدہ دیتا ہے ابھی پانچ منٹ بھی جو ہے وہ نہیں گزریں گے کہ یہ فوری طور پر اپنا اثر دکھاتی ہے اس میں جو چیزیں ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں ایک ہے انار دانا یہ آپ نے پچاس کرام لینا ہے اس کو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کی پسائی صحیح طرح سے نہیں ہوتی تو اس کو آپ نے پہلے اچھی طرح سے خوش کر لینا ہے جب آپ ان کو اچھی طرح سے خوش کریں گے تب ہی جو ہے اس کی پسائی درست ہوگی اگر یہ آپ کو خوشک نہیں ملتا یا آپ خوشک ہونے میں ٹائم لیتا ہے تو آپ اس کو طوے پہ ہلکہ سائن کو فرائی کرنے تو انشاءاللہ یہ خوشک ہو جائیں گے تو انار دانا آپ پچاس کرام لینے سونٹ جو ہے یہ آپ پچاس کرام لینے پودینہ جو خوشک ہے یعنی جو پنسار سے ملے گا وہ والا پودینہ گھر میں جو سبز پودینہ ہوتا ہے وہ نہیں لینا خوشک پودینہ آپ نے پچاس کرام لینا ہے مرچ سیاہ اس میں آپ نے دس کرام شامل کرنا ہے دار چینی یہ اس میں آپ نے بیس کرام شامل کرنی ہے نمک سیاہ یہ آپ نے بیس کرام لینا ہے اور الائچی چھوٹی یہ آپ نے دس کرام لینی ہے اس کو آپ نے چھلکے سمیت پیس لینا ہے تو تمام چیزوں کو آپ نے بلکل باریک آپ نے پیس لینا ہے اچھے طریقے سے اس کا صفو بنا لیں تو ایک چھوٹکی آپ یا چوتھائی چمچ تک کھانا کھانے کے بعد آپ لے لیں صبح ناشتے کے بعد لینے دوپیر کھانے کے بعد لینے اور رات کو کھانے کے بعد لینے تین ٹائم آپ لینے جب بھی آپ کو گھر میں اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے بدحضنی ہوتی ہے گیس ہوتی ہے ری ہوتی ہے اپینڈس کا درد ہو گردے کا درد ہو آنتوں میں درد ہو پیٹ کے اندر درد ہو کہیں پر بھی رات کے وقت اچانک درد ہو جائے تو آپ اس کی جو ہے وہ ایک چھٹکی یا ایک چوتھائی چمچ تازہ پانی کے ساتھ لے لیں اللہ کے فضل کرم سے فوری طور پر آپ کو ریلیف مل جائے گا تو اس کو آپ اگر زیادہ مقدار میں بنانا چاہتے ہیں اس کو آپ کمرشل کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ بزار میں بیچنا چاہتے ہیں تو اس کی مقدار آپ اس تناسب سے آپ اس کو بڑھا دیں تو یہ مقدار آپ کی زیادہ ہو جائے گی اس حساب سے اور اگر اس کو آپ اپنے مطب میں بنا کے رکھنا چاہتے ہیں تو بھی اس تناسب سے اس کی آپ مقدار بڑھا سکتے ہیں گھر میں بھی آپ اس کو بنا کے رکھ سکتے ہیں یہ اعمال جیتی میں آپ کسی بھی وقت آپ استعمال کر سکتے ہیں سفر میں بھی آپ جہاں پر بھی جائیں تو اس کو اپنے ساتھ لے جائیں بہت انشاءاللہ کمال کا یہ نسخہ ہے تمام قسم کے انشاءاللہ جو سفر میں یا رات کے وقت میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں ان سب کے لیے یہ کارعمل ہے تو یہ نسخہ جو ہے وہ بلڈ پریشر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں شگر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے ملتے ہیں انشاءاللہ نیک ٹویڈیو میں تب تک کے اجاز اللہ حافظ